بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ کو آپ کے اپنے چینل گلوبل ویلچ فارمنگ میں خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عید الازحاق قریب ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے لوگ خوبصورت ترین اور گھر کے پلے ہوئے جانور خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں شکین حضرات کی تو کیا ہی بات ہے وہ جانوروں کی تلاش میں ہر جگہ سرگردہ ہوتے ہیں نیازی صاحب کا فرشتہ نامی یہ جھوٹا جس کو آپ کٹا کہلیں سانڈ کہلیں یہ بھی ایک ایسا ہی جانور ہے جو گھر میں دیسی خوراک پر بڑے پیار اور محبت سے پالا گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس کو فرشتہ کیوں کہتے ہیں دراصل فرشتہ نام اس کا بچوں نے رکھا ہے انتہائی شریف شرافت اس پر اینڈ ہے آج تک اس نے کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچائی دوستو ڈھائی سال اس کی عمر ہے ایک ماہ پہلے یہ دو دانت کا ہوا ہے کنڈے پر اس کا جو پکا وزن تولا گیا ہے زندہ وزن وہ بائیس من کے قریب ہے اس جانور کو روزانہ بارہ کلومیٹر کی واق کروائی جاتی ہے اور تین گھنٹے دریا میں یہ اپنی پیٹ پر کسی کو لاد کر تراکی بھی کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی محنت کیسے کی جاتی ہے دراصل اس کے جو اونر ہیں وہ خود پاکستان کے ایک بہت مشہور بارڈی بیلڈر ہیں وہ اپنی ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اس جانور کی بھی ایکسرسائز کرواتے ہیں جب وہ واق پر جاتے ہیں تو یہ جانور ان کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو بڑے پیار اور محبت سے پالا ہوا ہے اتنی ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی واق کرنے کے ساتھ تراکی کرنے کے بعد اس جانور میں امید ہے چربی بلکل بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے توڑی یا بھوسہ وغیرہ اس جانور کو بلکل نہیں کھلایا گیا سبسچارہ وہ بھی ہائی کوالٹی کی مکعی وغیرہ اور گھریلو خوراک پر اس جانور کو تیار کیا گیا ہے سپیشلی اس جانور کو دو سے تین کلو دودھ پلایا جاتا رہا ہے اب دوست سوچ رہے ہوں گے کہ اس جانور کی قیمت کیا ہے دوستو اسلام آباد میں سیمنز والی ایک کمپنی نے اس جانور کو جب اس کا وزن پچیس من ہو جائے اس کو ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے میں لینے کی آفر کی ہوئی ہے یاد رہے کہ ابھی اس وقت اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً بائیس من ہے اب آپ دوست اسی حساب سے اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں صرف شوکین حضرات جن کو اچھے جانور کی پہچان ہے اور وہ قربانی کو ایک صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ بڑے شوق اور محبت سے کرتے ہیں اگرچہ مالک کا اس کو بیچنے کا دل نہیں کر رہا لیکن زہری بات ہے ایک نظام دنیا کا ہوتا ہے تو جو حضرات اس کو سمجھ لیں اس جانور کو اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا لیں صرف وہی دوست ہمارے دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں یا آپ کو ان کی پکچرز بھی دکھائی جا رہی ہیں جہاں پر آپ کو اس جانور کا ایک اچھا ویو مل رہا ہے بات کو سمجھنے کے لیے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے اس جیسی مزید اچھی ویڈیوز لے کر ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو